آنسو بہائے برحمہ جیسے پتہ میں کے لئے بھی آنکھوں میں آنسو آگئے رشیوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے سب رونے لگے پر سرطی کے رونے میں اتنا دکھ ہوا کتنا شنطاب بڑھا سجنوں جس کو ماتا کہتے ہیں وہ ہے ماتا ہے اگر رو جائے تو بدونس ہوتا ہے آئیے تو نسو برمارہ رامان سے لے کوسلیا اپنے رام کے بیوگ میں رو رہے بر کو چلا گیا میرا پتر بر کو چلا گیا کیونکہ ماتا تھی بھرت جی جب آئے اور بھرت جی نے جوا کر کے سب سونا حال چاہ جب دیکھا اسی سمیں کہا مجھے میری ماتا کے پاس جانا ہے سجنوں بھرت جی دوتے ہوئے اپنے ماتا کے پاس آئے کون کے پاس کوسلیا کے پاس اسی سمیں کہا ہے ماں تمہاری آنکھوں میں آنسو کہا بیٹا آنسو تو ناری کا ایک بھاگ دے کھڑے ہو کر کی کوسلیا نے اور جب بھرت کا سممان کرنا چاہا اس ٹائم پر ماتا کوسلیا کہتی ہے اس ٹائم پر بھرت کہتا ہے مکھ نہ دیکھو میری ماں مرد روتا اور کہتا کیا ہے مکھ نہ دیکھو میری ماں مکھ دیکھنے میں پاپ ہے کن تو کہہ دو آج تجھ پر ہے سبی کا سراب ہے میرا محمد دیکھو آج کہہ دو بھرت تیرے اوپر سب کا سراب ہے پر کوسلیا کیا کہتی ہے اوہ بھرت بیٹا اوہ بھرت بیٹا اوہ بھرت بیٹا نو تجھ سے دوئیس کی درگند ہے ساکھ چڑی ہو مجھے اس رام کی سوگند سوگند ساکھ چڑی ہوں میں مجھے اس رام کی سوگند مجھے میرے لئے رام کی سوگند ہے کہ میرے لئے بھرت دور نہیں ہے بیٹا بھرت جب سے میرا رام گیا ہے جب سے میری گودی کھالی پڑی ہوئی ہے اور میں رات در رو رہی ہوں ہی بیٹا یہ کرو کیا کرو میری گودی میں بیٹھ جاؤ کہہ کئی کوسلیا نے رات بھرت کیلئے گودی میں بٹھایا اور چلا کر کے کہا اوہ کہہ گئی دو سے کر کے کہہ گئی ارے دوے سے کر کے کہہ گئی کیا تمہیں را کر گئی تو نے سوچا میں نے میرے پتر کو بھر باز بجوا دیا پر تو نے دروہ کر کے کیا کیا دروہ کر کے کہہ گئی کیا تمہیں را کر گئی دیکھ لے پہلے دیکھ لے پہلے جیسی گودی میری بارا دیکھ لے دروہ کر کے کہہ گئی کیا تمہیں را کر گئی دیکھ لے پہلے ہی جیسی گودی میری بھر گئی تیرا دروہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بھرتا ہی بھرتا ہی بات گودے بھائی موسیقی موسیقی کے لیے گودی میں بھٹھایا تو سجدو ماتا اس کو کہتے ہیں وہ ہے ماتہ آج سجن مندو پتہ کے یگ کے سامنے پتی کے بھیوگ میں آنسو برسا رہی ہے اور سجنوں کھال کر لینا روز بھرتے ہوئے آنسو گھراتے ہوئے ناری کو عتی کرود آتا ہے اور جب کرود آتا ہے سجن مندو اس کرود کو سمن کرنے والا سنسار کے اندر کے بلوس کی آتما ہی ہوتی ہے من ہی ہوتا ہے کرود آتک بڑھ گیا سنتا پنگ ہو گیا اور پتی کے بھیوگ میں پتی نے بیچار کیا پتی کا بیچار کرتے ہوئے کہا مجھے جاتے سمیں شنکر بھگوان نے کہا تھا میرے ناتھ نے کہا تھا کہ اپمان کی جگہ پر نہیں جانا چاہیے جہانی منتر ہو نہیں جانا چاہیے میں نے پتی کی بات کو نام مان کر کی آتا ہے کیا کرود سجدوں جو اوچت کنڈ یگتا ہے جس میں آگی ہو رہی تھی اس اگنی کنڈ میں پردھان کنڈ میں رام کے پرکی بیوگ بھگوان شنکر کے پرکی بیوگ جب سہن نہیں ہوا اسی سمیں آسا کو تشرا کو لوگ کو موہ کو سنساج کی ہر چیز کو تیاغ دیا اور تیاغ کر کے اپنے سری میں نربول ہوتے ہوئے اسی کنڈ میں کوند جاتی ہیں بولیے امہا پتی مہا دے کنڈشو مہاتنیام یا یا یام چام سپرکا تاسو یام بھا بھا بھکتی تسو داس تو دییا بھگوان شنکر کے لیے امگت ہو جاتا ہے اسی سمیں جب کنڈ میں کوندتی ہیں تو شنکر بھگوان کے لیے سنکیت مل گیا تو آخر مد گئی بھوت نے پڑید نے پساچ نے ساتھ والوں نے جس سے میں دیکھا ہم ہماری ستی جو ہوئے کنڈ میں کوند گئی ہم اب کیا کریں تو سجن مندوں روتے ہوئے بلکتے ہوئے ستی کے بیوگ میں اور جتنے بھی جو ستی کے ساتھ آئے تھے وہیں لوڈ کر کے جاتے ہیں اور لوڈ کر کے کیسے جاتے ہیں کہ ستی کے اس کنڈ کی تھوڑی سی بھرسنی لے کر کے جاتے ہیں جا کر کے بھگوان شنکر نے کہا کیوں میرے گھن پساچ ساتھی پھر یہ تو بتاؤ تمہارے ساتھ ستی گئی تھی ستی روڑ کے کیوں نہیں آئے سب روتے ہیں اور رو کر کے اس بھسوی کو سنکر بھگوان کو بتاتے ہیں سنکر بھگوان ہاتھ میں لیتے ہیں سنکر بھگوان ہاتھ میں لیتے ہیں سنتا پو یسف یسنمم تانیو نام نبیت آرام بھگوان سنکر جیسا دیوتا گنگا کو دھان کر کے ہستا ہوا ایک گھوڑ کو گرا کے خال کو سیر بنا دیتا ہے آج وہ ناری کی بھیوگ میں بھگوان سنکر بھرتے ہیں روڑن کرتے ہیں وہ سجنوں اتنا روڑن کیا اتنا روڑن کیا کہ کرود آ گیا روتے روتے پھر کرود آ گیا اور روتے ہوئے جب کرود آیا اسی سمیں جٹا کا بال اکھاڑا اور جٹا کا بال اکھاڑ کر جو دھردی پر پڑ گا دھردی پھڑ جاتے ہیں اور ایک بیر تیار ہوتا ہے اس کا نام پرنسنس کر کر کے بیر بھدر کر دیا بولیوں محاپتی مہا دی بھی کی ہے بیر بھدر تم جاؤ جا کر کے دکھش کو تو ناس کرو پر یگو کو بھی نشٹ کر دی سجن مندھو بیر بھدر اپنے گڑوں کو لے کر کے چلتا ہے بھدران یوگیم مہا بھلا جس کو بیر بھدر کہتے ہیں بھدرانے تھکانہ نہیں جس کے بل کا تھکانہ نہیں بے بھو بلنکار اور سیوکت ہو کر کے ہاتھ میں ترشو لے کر کے چلتا ہے بیر بھدر کبھی کبھی ایمان کو بھی دھان کر لیتا ہے کبھی کبھی ایمان میں سوابیمان کیلئے دھان کر لیتا ہے ایمان کرتا ہے کہ میں آج راجہ دخش کو نشت کروں گا اور سوابیمان یہ کرتا ہے کہ بھوان سنکر کا پتر ہو کر کے آج میں ان کی دخشہ کرنے کیلئے جا رہا ہوں سجنوں دونوں تیس ساتھ میں رہتی ہیں سوابیمان اور ابھیمان اگر کوئی کوئی کی جمین لے لی بڑی مشکل میں ملے کوئی کی جمین تو بڑے مل تو گئی بڑی مشکل سے ملی تھی ایمان کرتا ہے ارے میں جیسو تھو تو میں نباسن لے لگ میں جیسو تھو میں بہت دے رہا ہوتی اور سوابیمان بھی کرتا ہے کہ یہ کم سے کم ملی دو اکڑ کی جوری دھائی اکڑ وہ جڑ ہوگی ساڑھے چار تو ہوگی بھولی بندرہ من جائے سوابیمان میں سوابیمان آتا ہے اور سجنوں اگر ابھیمان کو نہ آنے دیں سوابیمان ہی اگر رہے تو سجنوں آنمدی آنمدی پر نہیں ابھیمان آتا ہے لینے کو ہری نام ہے دینے کو اندان اور مانن کو ہے نمبرتا اور دوبن کو آئی مان میں نے میں نے کل بتایا تھا آپ کے لئے ابھیمانم سورا پانم ابھیمانم سورا پانم گوروم نرکستدہ پرتشتہ سوکری پرتشتہ تکتوام تیویم سکم بھویم یہ تین کو جور جور متانے لو کون کونسی بات ہے تین ایمان کو جور متانے لو ایمان جو ہے سورا پان کے برابر ہے دارو کے برابر گورو جو ہے نرک کی تیاری کر لو اگر کوئی گورو بان بن ہے تو نرک کی تیاری کر لو بیٹا بیٹھے بیٹھے نرک میں سرک اور پرتشتہ تیرے اگر چاہیے بینہ کورسی کے ویدوا کے بیٹھے نیسا اگر پرتشتہ اگر چاہیے تو سوکری بھرشتہ پرتشتہ جو ہے سگر کی بھرشتہ کے برابر ہے اور اگر سکھ چاہیے تکتوام تیری سکم بھی تینوں کا تیاغر کر دو سکھانبہ ہو جائے گا بینہ کر کے ساگر کی جوری ایک بینہ کہاں ہے ہم نے تو نہیں دیکھو بنا نہ پڑھو بہ بینہ میں آدھے ہندو آدھے مسلمان رہے تھے تو ہندووں کی مسلمانوں کی تو مسجد تھی پر ہندووں کو مندر نہیں تھا کچھ لوگوں نے سوچی بھئی آپ نے بھی چندہ کر کے آر مندر بنا لئے ہیں آر چھوٹوں تو تو چندہ ہو اور چندہ ہو کے مندر کو نرمان ہوگو اب با میں بنا ایک چار پہ دے پہلو بنا اوہ دیا اچھے دیوسروں کو ساتھ دیا اچھے اوپاد دیا اچھے کو ساتھ دیا اچھے سچے چار پہ دیا اب گاؤں کو چندہ ساتھ کی کہ میں یہ جب مندر میں کونسی مورتی بٹھا رہے تھے کہ یار جہاں میں درگا جی بٹھا رہے تھے یہ کونی میں شواجہ نہیں درگا جی بٹھا رہے تھے کہ بھئیہ بھگوان رام بٹھا رہے تھے ایک کونی میں سے آئی کہ کشن بھگوان بٹھا رہے تھے ایک کونی میں سے آباج آئی کہ سنکر جی بٹھا رہے تھے اب مندر چھوٹوں سو چار دیو تو بٹھا رہے تھے سب لوگوں نے آگرہ کرو کہ بھئیہ یہ کی بٹھا دو ہم نے پہیسہ باپس دو ہم نے سنکر نہیں بٹھا تو پہیسہ باپس دو ہمیں درگاہی نے بٹھا تو پہیسہ باپس دو تو بچال نہ کرو چار جنہیں پس کرما کی جو رہے پہنچے سب گھاؤں کے چار پیٹی ہیں بھگوان بھگوان بھگو چار پیٹی بن گئے ایک پہ لگ دیئی سنکر رام ایک پہ کشن لگ دیئی ایک پہ دروگا جی لگ دیئی ایک پہ سنکر جی لگ دیئی کہ بھئی آپ گوان بھر بوٹ رہا رہے تھے جی دیوتا کہ پھوری بوٹ ہو جے ہے جیزا ہو جے بھئی یہ بچھار دے گوان کو بوٹ ڈار میں چالوں کروں اب بوٹ ڈاری تو دروگا جی کی آئیں کم سنکر جی کی اور کم باقے بعد میں کشن بھگوان دو بوٹوں سے ہار گئے جب دو بوٹوں سے ہارے تو کہی چلو بھئی آپ تو اپنے بھگوان رام بٹھان لے ہیں کہ ایک مار سب اکھٹے ہو جاؤ بڑی یہ پس کلاس کے چائے بغیرہ ہو جائے تو سب لوگ چائے آئے پی رہے تھے کہ رام تو بیٹھ رہی ہے پر ایک بھئی بڑا ہدا سین بیٹھ رہی ہے کہ بھئی کہ کائے کہ بھئی میں تو چائے لے پی ہوں کہ کائے لے پی کہ میں جاؤں دکھ ہے ہری امگلی پہ دھاروں اور گوگلا بچائے لیوں ہری امگلی پہ دھاروں اور گوگلا بچائے لیوں بیمات سو داما ہوں کی چھڑوں میں مٹائی ہے ڈھوپکی کی لاج جینی سبھا میں نہ جان رہی پارا تھے کی پارا تھے کی بھارت میں لاج کو بچائی ہے جہاں جہاں بھی پڑی کارکہ رکھا کری کہیں مارے کنڈے کبھی یہ سی موتی آئی ہے میں نے کہوں بار بار سو دھو دھا ایک بار میری بیری اینی دیر کر رہے لات دین بندوں دین آلات دیان نہیں آئے نہ میں پہن کھاؤں گا کہا کیوں کہ جس بھگوان نے امولی کے نکھ کے اوپر گوبردن کو اٹھا کر بندرہ پر مطرہ کی رکشہ کر دی اور جس نے حجار و پرکار کے باروں کی سین کرتے ہوئے اور بیسن کی یوٹ میں رکشہ کر دی آج اس پر ہو کے لیے یہ صرف بینہ گاؤں میں دو بوٹوں سے ہرا دیا اس لیے میرا منچہ پیرے میں نہیں بوری بندرہ من بحاری لائے کیجئے تو سجر مندوں بھگوان شنکر کے بیر بھدر جا رہے ہیں کبھی ہستے جا رہے ہیں کبھی روتے جا رہے ہیں کیونکہ ہسنا بھی ہو تو خود بھی ساتھ تھا جا کر کے پہنچے بیر بھدر کو دیکھا اور بیر بھدر کو جب دیکھا اور یہ بھاگ اگر لیا تھا تو اس سمیں ستھی جب اپنے پرانوں کا تھیاگل کر رہی تھی اس دیپر تو بچا نہیں سکا دیپتہ ہو رشیو مریو مہتنہ ہو کسی کو پھیکا کسی کو کھاڑا کسی کو کچھ کیا کسی بھرکاس یگ کا بھدونس کر ڈالا اور سجن مندہ اسی سمیں بیر بھدر راجہ دکھش کو دیکھتا ہے کہ دکھش کا کیونکہ دکھش کے کارلہ ہی میں ہماری ماتا ستین پرانوں کا تھیاگل کیا ہے راجہ دکھش کو دیکھتے پر رہے ہیں اسی سمیں راجہ دکھش کو اس گفا میں سے نکالا اور ڈکال کر کے سجنوں بار بار ترسور کا سنگھار کیا سجنوں بار بار ترسور کیلئے چلایا پر کتنا بھی چلاتے ہیں پر سر دھڑ سے الگ نہیں ہوتا سر دھڑ سے الگ نہیں ہو رہا ہے بھگوان شنکر کا دھیان کیا کر پور گورم کرنا بطارم سنسار شارم رجگیندر حارم شدا پسنطہ بھڑیار بندے بھگوانی شیطم نمامی میں بیر بھدر بول رہا ہوں بولیں شنکر میں راجہ دکش کا بدھونس کرنا چاہیتا ہوں مارنا چاہیتا ہوں پر مارتا کہوں پر اس کا سر جو ہے وہ دھڑ سے الگ نہیں ہوتا ہے بھگوان شنکر نے اسی سمیں وہاں سے اشارہ کیا بھگوان شنکر نے اشارہ کیا اشارہ کیا کیا ہی بھی بھجھ رہے شر کیلئے بار بار گھومانے کی واد جس سمیں دھڑ سے فیر لگا کر کے اس ٹیم پر اس کے لئے نکال دیا جائے گا تو دھڑ سے سر الگ ہو جائے گا پر دھڑ کو الگ سے سر نہ کرتے ہوئے کہ پھر اس کا سنگار کرو پر سنگار کم کرو کہ اپنے قرآن بیر کی یاد رکھتے ہوئے اور جس سمیں سنکر اب میرا دھیان کرتے ہوئے جب کرو گے اس ٹیم پر راجہ دکس برتک ہو جائے گا سجر مندو بھگوان شنکر کی انکم کرپا سے راجہ بیر بھدر کی کرپا سے نہیں بھگوان شنکر کی کرپا سے بیر بھدر کے انوارا راجہ دکس کا سنگار ہوا اب وہ یہ بندرہ بن بیہاری لائن کیجئے اب تھوڑا سا سوالش میں یہ ہے سب نے جا کر کے بھولے ناز سے کہا کہ مہاراج بیر بھدر کے انوارا راجہ دکس کا سنگار ہو گیا اور راجہ دکس کے سنگار ہونے پر پرجاج ہوتی بنا راجہ کی ہو گئی جا سو راج میں پرجاج دکاری جب راجہ نہیں ہے پرجاج دکھی ہے باڑے کھل بہو چور جوارا جے لمپٹ پر دھن پر جارا مانہی نہیں ماند گرو دیبا سادن سنکروا وی زیبا جن کے یہ آچھا بھوانی جن جانو نشچر سپرانی ایس پرکار سے جب پرجاج میں لانا پرکار کی بکار ہوگی لگے اس ٹیم پر ہوتا کیا ہے سمسط دیوتاو نے مل کر کے بھگوان شنکر سے کل روض کیا بھگوان شنکر سے امروض کیا یہ بولے نا اس کے قانون ستی سے بھیوکت تمہارا ہو گیا پھر تو راجہ کے نہ رہنے پر پرجاج دکھی ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں ایسا راجہ مل نہیں سکتا اس کا ایمان جو دور ہو گیا ہے اب راجہ کے لئے جندہ کرنے کی اتھی کرو بھگوان شنکر نے کہا ایسا نہیں رہا جسم مورت کے دوارہ میں اپنی پتری ستری کے لئے کھو چکا اس دشتی کی محصورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا اس کو جیبت بھی نہیں کرنا چاہتا پر بار بار کے نراد میں سنکر بھگوان تیار بھی ہو گیا کیا کیا گیا ہوتا بھی یہ سنکر بھگوان پر سمدھ ہو جاتے ہیں ایک بار کی بات ہے ایک مورا نے چھوٹے سیمیں بھگوان سنکر کی بھکتی کری جانسا سنی ہو بھئی ہے بھکتی کری اب وہ بڑو ہوگو بڑو جب ہوگو دبا کو بھی آؤ گو سادی ہو گئی سادی ہو گئی تو جو سکرانچ کو ٹیم تو سکرانچ سکرانچ کے ٹیم پر باقی گھر میں سب کچھوٹوں پر کرہیاں نہیں تھیں باقی دھرم پتری بولی کہ تم نے سب سامان دو جہاں گھر میں ایک دھرگو ہے بھر کے رکھ دو اٹیچی یہ بھر آ رہی ہیں الواری یہ بھر آ رہی ہیں پر تم ایک کرہیاں نہیں لے سکتے کہ مو دھیان نہیں رہو گی کہ میں جا رہی ہوں قرآن مانگ میں جا رہی قرآن مانگ بھی کہ لانے گئی تو بانوائی کر دی گئی ہمیں میری لڑو کو نہیں بنی ہمیں میرے شکاو چل رہا سکرانچ کو پہتے ہیں میں کرہیاں نہیں دے پہوں تو بڑی گوشتہ نہیں آئی پاکی تو بھی کرہیاں نہیں لے سکتے تو سجن و دوئیوں میں لڑائی ہو گئی بہت لائی بھائی لائی بھائی تکہ میں اپنے گھر میں لیتنی نہیں بھی چاروں بھائت کو گھر سے بھگوان سنکر مل گئے رستانہ یہ کہاں کمہ جا رہا کہی مر بھی یہ کہاں مر رہا ہے کہی کرائی آپ ایسے گھر لڑ پڑی تو کہی تیرے تین بردان ہے بھائی 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 تین بردان تو سنکر جی بھائی بھائی تھی کہی تین بردان دائی دی مین تو تو کہی آن تو کہی پہلو بردان کہ چلتے گھر بھگوان سنکر پکڑ کے لے گا وہ آنگر میں کھڑ کرو سنکر جی گلانے اور جب تب وہ کرائیہ کہو مانگ مگھ آنگ کے اور بڑی آنٹ رونج رہی تھی کہی سن لے کہی کہ مانگ لے بردان کہ جو تہو چاہیے تین مانگ لے کہ اپنے کچھوں نہیں چاہیے کرائیہ ہی مانگ لے اور کب آرہے کرائیہ ہی مانگ لے کہ بتاؤ سنکر بھگوان میں بھائی لاؤ جب مانگ لے تھی مانگنے کے چھوار مانگ لیتی ہے بھگوان جاسا جب مر جاتی تو کہیے مستو بھگوان سنکر بھولی بھلوڑکی بھینکی بھولی اب کی بھولی نات جہاں تو ختم ہو گئی ہم کا کر ہے اب ہمیں روٹی کون بنے ہیں تو کہی جہاں تیس رو بردان اور بچوں تھی جہاں جندہ کر دو تو جندہ ہو گئی بھلو بھگوان سنکر بھلوڑی جہاں بردان دے تو تم کم آگو جہاں کتا ہو گئی کریہ تیل کی تنکی میں ڈوبو کر کے راجہ دکس کی بردان بٹی کے لیے رکھا تھا بھگوان سنکر کی جب کرپا ہو گئی اسی سمیں راجہ دکس کی مرکا کو ساب کرتے ہوئے جب سامنے رکھا اسی ٹیم پر کہا سنیے مجھے ایک یاد آ رہی ہے ایک یاد آ رہی ہے کہیں راجہ دکس راجہ دکس کے مک کو لگا کر کہیں راجہ نہیں بن سکتا کیا کیا جائے تو سجنوں ایک بار دیوتاؤں کی سبا لگی ہوئی تھی اس میں سنکر بھگوان کے لیے جب پہنچے تو سنکر بھگوان سے برے شبدوں کا پریو راجہ دکس نے کیا تھا جب برے شبدوں کا کیا تو نندی سون نے اسی سمیں کہا سنکر بھگوان کی نندہ کرنے والے دوشتوں بہت جلدی تیرے سنی سے یہ سن نکل جائے گا اور بکرے کا مکھ لگے گا کیونکہ تو میمہ زیادہ کرتا ہے تو سجنوں بھگوان سنکر کو یاد آئی کہ اس کے سنی کا جو تھڑا وہ نکال کر کے سر میں اس کا جو سر جو ہے وہ بکرے کا لگایا جائے گا بھگوان کی انبم کے پاسے نمدی بھیدی سنگی کے دوارہ بھگوان سنکر کے تپ اور پرتاب کے دوارہ بکرے کا سیس طریق سے لگا کر کے اس ٹیم پر راج بھگوان سنکر نے اپنا تپو بل ڈالا اسی سمیں میں میں کرتے ہوگا اور راجہ دکس جیمت ہوتا بولیو محاپتی مہادی بھی کیجئے آج بھی بھگوان سنکر کہ اگر جہاں پر پوجا ہو جہاں پر بھگوان سنکر کا وی صرف ہو جہاں پر بکرے کا بول نہیں بولتے جب تک وہ پوجن پوری نہیں ہوگی اس لئے بھگوان سنکر کا وی صرف کرو تو مہمہ عمریہ لگا کے جیسے بکرہ بولا تھا اور جہاں پر آگے بول سکر جہاں محلہ کی بول سکر سامنے چھریے چھریے ہیں نہیں جہاں نہیں کہے روکھیں بھگوان سنکر پر بیر چڑھائیں بھگوان سنکر کے اوپر سندر اکوہ کا پھول چڑھائیں بھگوان سنکر کے اوپر دھتورہ چڑھائیں بھگوان سنکر کے لئے کبھی گانجے کی چلک مت دو بھگوان سنکر نے اپنی جندگی میں کبھی گانجہ نہیں پیا اگر کہیں کہ بید میں لکھاؤ تو مجھے بتا کہیں کہ بید میں لکھاؤ پران میں لکھاؤ یا کوئی اچھی کتاب میں لکھاؤ کہ بھگوان سنکر گانجہ پیتے تھے تو سجنوں میں مانوگا کی ہے بھگوان سنکر کے پاس میں بھگوان سنکر نے کبھی گانجہ نہیں پیا بھگوان سنکر کو کبھی گانجہ کا آرپڑ نہیں کرنا چاہیے اور سجنوں اگر کرو تو بھئی آپ کی کرپہ پندق جی کہتے پھر ہے گروہ دیکھ چھا لیو اور مرو جیو کے سورہ روپیہ ندیل دیو ہر آن نربہ دے ہمیں کوئی جموت نہیں اگر مانو تو ٹھیک ہے اور نہ مانو تو ٹھیک ہے پر کئی دکھا ہو تو مجھے بتانا کہ کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں اب ہمارے مہندر کبار سنکر تک بڑی آنو کے ساتھ مہندر کبار سنکر موسیقی 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 رادہ دیپی پرچو دیات اوم روتر دیہ آیا بید مہی میکل کنیا یا دھی مہی تلو ریمہ پرچو دیات اوم تد بروس آیا بید مہی مہا دیمہ یا دھی مہی تلو روترہ پرچو دیات نانا سوگندی پسپانی اتھا کالت بھاوانی چا پسپانجلرم یادت مغرانب سوی سنکرہ سنگ آیو سپری بار آیو سسکتی کائیو سایو دھائیو مہ سمسطر آب آہ دیپتہ بھیونمہ پرتوشت دیپتہ بھیونمہ چرن کم لے بھیون مانتر پسپانجلیم سمار پیامی اپنے ستان پر آدھی پھرکرما لگا لیجی جیتیر تھانی بشرندی سرخاستانی خانگڑہ تی خاغن سہسطر یو جانے بادن بانی تن بسے بولی بھولی بھگوانے کی جے او باپتی مہا دیو کی کاسی پتی بشمنات بھگوانے کی جے بیاس بھگوانے کی جے ستینگر کی جے گاؤں ماتا کی جے خیدہ پتی میاں کی جے نرمدی شواربھانے کی جے مہ پاروٹی پتے ہر ہر مہا دیو پیسہ ہے سونو چاندی ہیرہ موتی جوارہ سوپا سیڈ پاؤں پوجوی کے لائنے بڑی ہاں موٹر شاہی کے جیسے جو کچھ بہن سکے بھول لے کے جاؤ اور مہا دیو کی پاؤں پکھارو باسم کسیڑی ایک بیاد یاد رکھنا پاروٹی جی کے بیبھائے میں آج کل کے جمانے میں آدمی آدمی کو بیوار پٹا دے اور جب تم بھگوان کے لائنے دے رہے تو بھگوان تو تمہارا بیوار پٹا دے جائے گا بودھی مندہ آبن بیاری رہنے میں بہنے کی بھول لیت رہی لگے جیسے جو پچھ بھن جائے بھور بے لپچھیں وہاں اچھے سکتوں منا جائے اور سجلو نسیر بھی نہیں بنا رہا بسید پڑی کے لئے پاروٹی نہیں بنا رہا مان کشور کی پیر نکھا بناء در کے سانے موٹی ہے موٹی ہے موٹی ہے موسیقی 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 موسیقی